ہاں جی محنت پسند خرد مند لیسن اختتام پذیر ہوا ٹھیک ہے اس میں ایک تو سب سے اہم چیز جو ہے دو چیزیں اس سبق کے حوالے سے بہت اہم ہیں وہ آپ سمجھیں آپ نے گھول کے پی لینی ہے پکی ذہن رشین کر لینی ہے حافظے میں بٹھا لینی ہے سب سے پہلی چیز اس سبق کا مرکزی خیال ہے دوسری چیز اس سبق کا خلاصہ ہے یہ آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر امتحان چاہے وہ کالج کا ہے چاہے کوئی بھی ہے اس میں ضرور آتا ہے کوئی بھی پیپر بنانے والا ہو وہ اس کو مس نہیں کرتا بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ اپنے اس میں لکھ لیں کہ یہ ہمیشہ ہر امتحان میں آتا ہے اور بورڈ کے امتحان میں بھی لازمی آتا ہے بے شمار امتحان پچھلے پیپرز آپ جتنے دیکھ لیں ان میں ہر امتحان میں کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ آیا ہوتا ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں کہ اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال خاص طور پر ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد مختصر جوابات دیں مختصر جوابات ان کو کر لیں اور اس کے حوالے سے آپ نے دس سے کوئیسٹین آنسر بھی بنانے ہیں شارٹ کوئیسٹین آنسر وہ آپ نے بنانے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن میں دیں یہ آپ پہلے سوال جو مختصر جواب ہے نا یہ اگر آپ لکھ لیتے ہیں بے شک آپ کے مشکی سوالات نہیں آتے ایم سی کیوز جو آتے ہیں وہ اسی انہی میس سے آتے ہیں آپ کی کتابی سوالات کو ہی ایم سی کیوز کی شکل دی جاتی ہے تو آپ کے ظاہر ہے جب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی آپ میس نہیں کریں گے خلاصے میں تو دیکھیں ہم بہت سی چیزیں شارٹ کٹ کرتے وہ میس کر جاتے ہیں تو جب آپ اہم چیزوں اہم پوائنٹس کے سوال بنا لیں گے اہم نکات جو ہیں ان کو آپ اس میں ڈھال لیں گے تو وہ آپ کو نس نہیں ہوں گے آپ اس لیے ان سوالوں کے ساتھ دس شارٹ کٹ کرسنز آپ اور بنائیں گے اور یہ سوال بنائیں گے اور اس کے ساتھ مرکزی حال اور خلاصہ ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں رموزیو کاف تو رموزیو کاف جو ہے یہ تھوڑا سا لمبی چیز ہے اس کو ہم سکون سے کریں گے ہم ایک الگ لیکچر رموزیو کاف پہ کریں گے جیسے میں نے آپ کو امدادی حفاؤل کے حوالے سے کروایا تھا اسی طرح کل ہم ہو سکتا ہے اس پر رموزیو کاف پہ کر لیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری گرامر کا جو پوزشن ہے ساتھ ساتھ وہ بھی کلیر ہوتا ہے رموزیو کاف کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں یہ چھٹ چھٹ چیزیں ہیں جو ہم اگر کر لیں تو ہمارے جو بیس نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پورے ہو جاتے ہیں یہ شارٹ کوئسیان آنسر جو میں آپ کو دیتی ہوں یہ اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں ہر سبق کو اچھی طرح سے آپ اس کے مین پوائنٹ سے آپ کچھ بنا لیں تو یہ آپ کو بیس نمبر جو آپ کے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کی شکل میں وہ آپ کو پورے مل جاتے ہیں اور اگر یہاں سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو پورے پورے میٹس کی طرح نمبر نہیں ملتے لیکن ایم سی کیوز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کے بیس ٹھیک ہیں تو آپ کو بیس پورے نمبر ملیں گے باقی ہیں تشریحات وغیرہ اس میں تو بہت نمبر کٹتے ہیں پندرہ نمبر کے سوال میں سے اگر آپ نے بہت اچھا بھی لکھا ہے تو آپ کو بارہ نمبر ملیں گے گیا گیا تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ اس کو ان گرامر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے آپ اس کو اس طرح سے اپنے اس میں کریں اپنے سبق کے ساتھ اس مشکی سوالات کے ساتھ ہم انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سے کام دوں گی جو آپ نے کرنا ہے اور بہت جل میں نے آپ کا یہ کام دیکھنا ہے کہ آپ سب نے یہ کتنا کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو ہم ختم کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ